اسلام علیکم ناظرین سرگودہ 367 میں ہوں آپ کی میز بان سمہرہ ملک ناظرین اس وقت میں سرگودہ کے ریلوی اسٹیشن پر موجود ہوں اور میں نے سوچا کیونہ آپ کو سرگودہ کے ریلوی اسٹیشن نہیں سہر کروائی جائے اور تھوڑی سی آپ کو اس کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے آپ لوگوں بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتی ہوگی سرگودہ کا جو ریلوی اسٹیشن ہے اس کا افتتحہ 1861 میں کیا گیا اور اس کا افتتہ انگریز دور میں ہوا تھا آپ لوگ تب آپ لوگ جانتی ہوگے اس طرح سفر ہوتا تھا وہ ٹرینوں کے ذریعے کیا جاتا تھا ریلوی پر لوگ سفر کرتے تھے اور تب اتنی لوگوں کے پاس کنونس نہیں تھی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اور لوگ جو ہے وہ ریلوی کے سفر ترجیح دیتے تھے لیکن ایسا ایسا جیسے وقت میں آگے کی طرف چلتا گیا بڑھتا گیا اور دوسری چیزوں میں انقلاب آیا سپیشل ٹکنولوجی کیانے سے مختلف چیزوں میں انقلاب آیا ریولیشن آئی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا جو ٹرین والا سفر کا سہریو تھا وہ بھی چین ہو گیا اور لوگوں نے ریلوی ریل کے سفر کو ترک کر کے گاڑیوں پر سفر کو ترجیح دی بسیس پر سفر کے ترجیح دی آپ کو ڈیویز دی ہیں فاتیز رفتار والی گاڑی ہیں لوگوں کو چردی جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سلو سفر جو ہے وہ کریں یا اتنے گھنٹوں میں اس کا سفر کریں تو لیکن اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف ٹرین پر سفر کرنا پساند کرتے ہیں اور ٹرین کے سفر کو ہی ترجیح دیتی ہیں اور ٹرین کا سفر ویسے تو بڑا انجوائی کرنے والا ہوتا ہے اور اسپیشلی جو فیملی ہوتی ہے اور جنہوں نے دور دراز سفر کرنا ہوتا ہے وہ ریلوی کے جو ٹرین کا سفر ہے اسی کو ہی ترجیح دیتی ہیں ناظرین یہاں پہ ایک سوپر ایکسپریس نکلتی تھی جو کراچی کی طرف سفر کرتی تھی ٹرین آج سے دس پندرہ سال پہلے جو یہاں سے جاتی تھی لیکن اب تو وہ بند ہو گئی ہے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ جو سوپر ایکسپریس تھی وہ سرغودہ والوں کے فیوریٹ تھی اور موسٹی جو جنہوں نے فیملی کے ساتھ سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ سوپر ایکسپریس کو ہی ترجیح دیتے تھے لیکن اس کو دس پندرہ سال ہو گیا وہ بند ہو گیا اب کراچی ناظرین سوپر ایکسپریس کے بند ہونے کے بعد یہاں سے جو کراچی کے لیے سفر کرتی ہے وہ میلت ایکسپریس ہے اور جو دوسری ٹرین ہے وہ حویلیاں سے آتی ہے اور یہاں پہ اس کا سٹاف ہوتا ہے اور وہ بھی کراچی کی طرف سفر کرتی ہے ناظرین اس وقت آپ لوگوں کو میرے پیک بھی یہ اور سائیڈ پیجز کی پھل نظر آتا ہوگا اور یہ پروسنگ بھی ہے اور طریقی لعات سے یہ قابل سوان ہے یہ بھی شہریوں کی سہولت کے لیے پنایا گیا تھا وہ شہری جو سٹیشن کے مصرے سائیڈ پی آتا ہی ہیں اور وہ اس سے اپر سرادت کرتے ہیں اس سٹیشن کے لیے پر آتا ہی ہیں یہ کافی تاریخی پوری ہے اور یہ شہریوں کی سہولت کے لیے پنایا گیا تھا اور جو ہاتوئی ابھی موجود ہے اور اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی کافی پرانا ہے اور اس کے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ اس سے باتا چلتا ہے کہ یہ پروسنگ بیجو ہے اور یہ جو پول بنائے یہ کافی پرانا ہے ناظرین اگر آپ لوگوں کو کبھی شام کو آنے کا یہاں پہ اتفاق ہوا ہو آپ ضرور یہاں پہ دیکھیں گا یہاں پہ کافی بزور دیتے ہیں وہ بیٹک بنا کے بیٹھتے ہیں اور کافی جو اپنی یادیں ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتی ہیں اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے وہ لوگ اپنی یادیں جو ہیں اگر دیکھتے ہیں میرے ایند گید آپ کو کافی پٹیاں نظر آ رہی ہوں گے اور یہ دور دور تک آپ کو دکھائی دے رہو گا اور یہ جو پرسنگی ہیں یہ کافی پرانی ہے اور ان کی منٹیننس کے حالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور نائی ان کو حضرت سے ناؤ ان کی مرمت کا کام کیا گیا ہے اور اسپیشلی ان پچھلے دو سالوں کے اندر ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے یا ریل کے حوالے سے کافی حدثات بھی سامنے آئے جس میں بہت ساری قیمتی جو ہیں تو جانے بھی زائیں ہوئی لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی کوئی خاتر خواہ جو ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گی اور یہ چیزیں جو بھی تو ہی نہیں موجود ہیں ابھی ناظرین سردیوں میں فیش کا استعمال کرتی ہیں اور فیش کے استعمال ہے وہ سردیوں میں کافی بڑھ جاتا ہے اور آپ لوگ سن کے احران بھی ہوں گے بہت سارے لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ جو فیش آتی ہے وہ کراچی سے آتی ہے مال گاڑی میں پیک ہو کے آتی ہے اور مال گاڑی سے کراچی سے پیک ہو کر سرگودہ آتی ہے اور سرگودہ والے جو ہیں اس کو بڑے شوق پچھتا موسیقی 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 ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ریلوی اسٹیشن کے بھی جانتے ہیں جو سندھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو پتا بھی چلی ہوگی اور اپنی ناظرین میرا ملک پہ دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی